ابھی پہلے ہم لوگوں نے آرڈر جاری کیے تھے دلی کے اندر بیس لوگوں کے ایک ساتھ اکھٹھا ہونے کے اوپر آج اس کو ہم ریوائز کر کے پانچ لوگ کر رہے ہیں آرڈر جاریے بھی ہونے والے ہیں کہ پانچ سے زیادہ لوگ ایک جگہ اکھٹھے نہ ہوں اور اگر کہیں ہیں بھی تو اپنے بیچ میں ایک ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں کئی جگہ ایسے ہوتی ہے جہاں پہ لائنیں بھی لگنی ہوتی ہیں وہاں بھی ایک ایک میٹر کا فاصلہ لائن بھی اگر لگیا تو ایک ایک میٹر کا فاصلہ اپنے بیچ میں رکھیں کل پردھان منطری جی نے اعلان کیا ہے جنتہ کرفیو کا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کل ٹرینز بھی نہیں چل رہی ہے میٹرو بھی نہیں چل رہی ہے کئی سارے آٹو ٹیکسی بھی سڑک پہ نہیں ہوں گے ہم نے اس بارے میں کافی وچار کیا کہ کیا ساری بسیں سڑک سے بند کر دی جائیں تو اس میں ایک یہ وچار آیا کہ اگر ساری بسیں ہم لوگوں نے بند کر دی تو جو امرجنسی جن لوگوں کو ہوگی انہیں دکت ہو سکتی ہے تو کل ہم 50% بسز سڑک پہ کل نہیں چلائی جائیں گی ایک یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ جو باہر سے لوگ آئے تھے ان کو کوارنٹائن کیا جاتا ہے جب ان لوگوں کو ہم نے سرکاری جو ویوستہ تھی وہاں پہ کوارنٹائن کیا تو کچھ جو لوگ تھے ان کو وہاں کی کنڈیشن پسند نہیں آئی وہ ہو سکتا ہے لگشیوریس چیزیں چاہتے ہو تو ان کے لئے کچھ ہوتلوں میں انتجام کیا گئے تھے تو ان ہوتلوں کے اندر وہ خود کی پیمنٹ کر کے رہ رہے ہیں پیڈ فیسیلیٹی تو اب ایسے ایسے جو کوارنٹائن والے رہ رہے ہیں لوگ چودہ چودہ دن کے لئے ان ہوتلوں میں ایسے لوگوں کے لئے اس کے اوپر جی ایسٹی کی مافی دی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے اس پہ جی ایسٹی چارج نہیں کیا جائے گا تیاکہ ان کے لئے یہ تھوڑا سا سستہ ہو سکے یہ کورونا کی وجہ سے جتنی ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے گریب لوگ جو ہیں ان کے اوپر مار پڑ رہی ہیں دھیاڑی مجدور والے ایسے لوگ ہیں جو روز اپنا کماتے تھے کھاتے تھے ان لوگوں کے کئی لوگوں کے دھیاڑی چلی جا رہی ہے اس کی ہم لوگوں کو بہت زیادہ چنتہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ویکتی بھکھمری کا شکار ہو اس کے گھر میں کھانے کو بھی نہ ہو ہم نے اس کے بارے میں کافی بھیچار کیا ایک سجھاو یہ آیا کہ پوری دلی میں جگہ جگہ کچن لگا دیے جائیں اور لوگوں کو کھانا بنا کے مفت کھانا باٹا جائے اس میں ایک خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نے وہاں کھانا مفت باٹنا چالو کر دیا تو وہاں بھیڑ لگ جائے گی وہ ایک کورونا کو پھیلانے کا ستھان بن جائے گا تو کیا کریں تو پھر ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ جو ہم راشن دیتے ہیں راشن کی دکانوں کے ذریعے تو دلی میں لگ بگ بہتر لاکھ لوگ ہیں جو راشن کی ویوستہ سے جڑے ہوئے ہیں بہتر لاکھ لوگوں کو دو کروڑ کی جنسنکھیا میں بہتر لاکھ لوگوں کو ہر مہینے راشن ملتا ہے ان کا ہم راشن بڑھا رہے ہیں تھوڑا سا ویسے تو جو راشن ملتا ہے ایک وکتی کو چار کلو گے ہوں اور ایک کلو چاول اور چینی ملتی ہے الگ سے یہ موٹے موٹے طور پر سفیشنٹ ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے مہینے کے لیے لیکن پھر بھی ایک آدمی کو چار کلو گے ہوں اور ایک کلو چاول ملتا ہے پانچ کلو ہم اس کا ففٹی پرسنٹ انکریز کر رہے ہیں ابھی اس مہینے کے لیے تو ساڑھے سات کلو راشن ایک وکتی کو دیا جائے گا اور وہ فری دیا جائے گا ابھی تک دو روپے کلو گے ہوں کے لیتے تھے تین روپے کلو چاول کے جو ہم چارج کرتی تھی سرکار اور چینی کے جو میکیہ سے تیرہ روپے ہے وہ لیا کرتے تھے اب وہ فری راشن دیا جائے گا آپ سے پیسے نہیں لیا جائیں گے اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپریل مہینے کا راشن جو ہے جو ڈیڑھ گنا راشن ہے اپریل مہینے کا راشن آپ کو تیس مارچ سے ہی دینا چالو کر دیں اتنا سمیں ہمیں لگ جائے گا کہ اندر سرکار سے پروکیور کرنے میں اور ٹرانسپورٹ کرنے میں اور بانٹنے کا انتجام کرنے میں تو تیس مارچ سے ہی ہم لوگ لاغو کر دیں میری سب لوگوں سے جو بھی راشن لینے جائیں گے ان سے ونتی ہے کہ وہاں پہ بھی راشن کے دکان پہ بھی بھیڑنا لگائیں اگر لائن میں لگیں تو تھوڑا سا لائن میں ایک ایک میٹر کا فاصلہ دے کے لگیں سب کو راشن ملے گا چنتہ مت کرنا جن جن کو راشن لینا ہوتا ہے سب کو راشن ملے گا راشن کی کمی نہیں ہونے دیں گے آپ کے کھانے کی کمی ہم بلکل نہیں ہونے دیں گے سب کو راشن ملے گا آج اگر تھوڑی بھیڑ دیکھ رہی ہے کل آ جانا لینے راشن پرسوں آ جانا لینے راشن اور تیس تاریخ تک آپ سب لوگوں کو تیس تاریخ سے راشن ملنا چالو ہو جائے گا تو لگ بگ بہتر لاکھ مطلب اٹھارہ لاکھ کے قریب فیملیز اس سے راشن میں کور ہو جائیں گی جو کہ میں سمجھتا ہوں کی سب سے گریب پریوار دلے کے ہیں وہ اس سے ان کو سہولیت ملے گی اس کے لاغا دھائی لاکھ ودوہ مہیلاؤں کو ہر مہینے سرکار پینشن دیتی ہے اس بار کی جو پینشن ہے ہم اس کو ڈبل کر رہے ہیں پانچ لاکھ بجرگوں کو ہر مہینے پینشن دیتی ہے ان کی پینشن کو بھی ہم لوگ ڈبل کر رہے ہیں لگ بگ ایک لاکھ وضعتر اور Ancient Tabase یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہر پریوار کے اندر یہ سب لوگ ودھوائیں بجورگ ہینڈی کیپ یہ سب لوگ کافی گریب پریوار اسے آتے ہیں اور یہ وہ سب گریب پریوار ہیں جن کو کرونا کی وجہ سے سب سے زیادہ مار جھیلنی پڑے گی تو ان کے گھر میں ایک تو راشن پہنچا دیا سب لوگوں کے گھر میں اور ایک تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا پیسہ آئے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا کی جو مار ہے اس سے ان کو تھوڑی سی مدد ملے گی جو ہوملیس لوگ ہیں بے گھر لوگ ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے جو سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کے لیے نائٹ شیلٹرز جو ہمارے ہیں نائٹ شیلٹرز میں ہم کھانے کا انتظام کر رہے ہیں نائٹ شیلٹرز میں ہم لنچ اور ڈینر دونوں کا انتظام کر رہے ہیں یہاں وہ بھی آکے کھانا کھانا چاہے کسی سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا وہ آکے کھانا کھا سکتا ہے چاہے وہ بے گھر ہو چاہے وہ ہم ایزیوں کر رہے ہیں وہاں بے گھر لوگ ہی آکے کھانا کھائیں گے لیکن جو بھی آکے وہاں کھانا کھائے ہمارے نائٹ شیلٹرز میں وہ کھانا کھا سکتے ہیں میری خاص کر میں نے دو دن پہلے بھی اپیل کی تھی سب ہی بجورگوں سے خاص کر ساٹھ سال سے اوپر کہ جتنے بجورگ ہیں جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کرونا بجورگوں کے لیے تھوڑا زیادہ خطرناک ہے آپ لوگ صبح صبح ووک کے لیے نکلتے ہیں میری آپ سے ونتی ہے تھوڑے دن ووک بند کر دیجئے گھر میں یوگا کر لیجئے گھر میں اور ترہ ترہ کی ایکسرسائز کر لیجئے لیکن تھوڑے دن کے لیے ووک بند کر دیجئے اور اپنے گھر میں بھی جب رہیں تو اپنے نوکروں سے اور ہو سکے تو جرور پڑے تو فیملی میمبر سے بھی تھوڑا سا ڈسٹنس بنا کے رکھیں اپنے گھر کے اندر بھی الگ کمرے میں رہیں تو زیادہ اچھا رہے گا ابھی لوگ ڈاؤن ہم نہیں کر رہے لیکن اگر آپ کی صحت کے لیے آپ کی زندگی کے لیے آپ کو بچانے کے لیے ہماری ڈلی کے لیے ہمارے دیش کے لیے ضرورت پڑے گی تو ہمیں ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن بھی کرنا پڑے لیکن ابھی اس کی ضرورت ہمیں نہیں لگ رہی تو جو بھی قدم اٹھائیں گے آپ سب کے ساتھ مل کے اٹھائیں گے اپنے سب کی صحت کے لیے اٹھائیں گے موسیقی